کیا کہنا کیا کہنا تارکی ہمت کیا کہنا کیا معترضین بہتان باندنے میں مشغول ہیں کہ دعوات اسلامی کے بانی ایک غیر عالم شخص ہے حالانکہ بڑے بڑے علماء انہیں ایک عالم جانتے اور لکھتے آئے ہیں ان میں ایک بڑی ہستی شعر بخاری مفتی شریف الحقم جدی علیہ رحمہ کی ہے حضرت نے اپنے فتاوہ میں دعوات اسلامی کا خوب دفاع کیا اور امیر دعوات اسلامی کا نام مولانا کے ساتھ تحریر فرمایا یہاں تک کی حضرت نے امیر دعوات اسلامی کو خلافت سے بھی نمازا ابباس کہنے والے کہتے ہیں کہ خود امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے مدرسے میں تھوڑی دیر بھی نہیں پڑھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا مدرسے کی سنت جن کے پاس ہے وہ ہی عالم ہیں سرکار آرہ حضرت فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں بہت دیرے سنت یافتہ محض بے بہرہ ہوتے ہیں اور جنہوں نے سند نہ لی ان کی شاگردی کی لیاقت بھی ان سند یافتوں میں نہیں ہوتی علم ہونا چاہیے اب امیر اہل سنت مولوی کیسے بنے اس پر بھی ایک فتوہ ملاحظہ ہو نفذی آزم پاکستان فرماتے ہیں دعوات اسلامی کے بانی مولوی علیہ السخادری کو میں تقریباً تیز سال سے جانتا ہوں وہ برابر میرے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور مسائل پوچھ پوچھ کر ہی وہ مولوی بنے اور ان کی یہ جماعت یعنی تحریک دعوات اسلامی قائم کرنے کے لیے بھی ہم لوگوں نے تیار کیا تھا اور میں نے ان کو خلافت بھی دی وہ میرے خلیفہ بھی ہیں ان کے سنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں الیاس خادری پکے سنی ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شہدائی ہیں ان کے مطالق دیوبندیت کا شبہ کرنا سخت ناجائز ہے اور یہ وہی گمان ہے جس کے مطالق قرآن کریم میں فرمایا گیا بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے لہٰذا مسلمانوں کو ایسے شبہات نہیں کرنے چاہیے اور جو لوگ اس قسم کے شبہات ظاہر کر کے دعوت اسلامی کو بدنام کر رہے ہیں انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے امید ہے کہ اب سارے شکوک جھٹ گئے ہوں گے امیر اہل سنت کے عالم ہونے کے بارے میں اب بھی کوئی اس عمر کو ماننے میں آگے پیچھے ہو تو بس ایسے صاحب کو سلام کہ جب اہل سنت کے بڑے بڑے اقابر کے فتاوہ کو جو بندہ نہ مانے اور ماننے میں آگے پیچھے ہو تو ایسا بندہ ہماری کیا سنے گا کیا کہنا کیا کہنا تار کی ہمت کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا موسیقی موسیقی